اسلام علیہ وسلم باکستان فوڈ ڈائیڈ کے ایک نئے اپیسوڈ میں آج ایک نئی جگہ گروبر موجود ہو راول ٹائم کے پاس یہ جگہ ہے جہاں پہ زندہ مچھلی کا ایک سٹال لگر آ رہا ہے آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوئی جی ان کے پاس زندہ مچھلی دستیاب ہے یہاں پہ انیس بھائی موجود ہیں جنہوں نے یہ سٹال لگایا ہوا ہے یہ میرے ساتھ انیس بھائی موجود ہیں ان سے بات کریں گے ان سے اس کی ڈیل پوچھیں گے لیکن آپ کو پہلے تھوڑا سا دکھا دوں کہ یہ دوسری سائیڈ پہ میرے بیک اینڈ پہ یہاں پہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ٹپ پڑا ہوا ہے اور اسی ٹپ کے بیک گراؤنڈ پہ ایک بہت ٹپ ہے جہاں پہ اس کے اندر ان کا کہنا ہے کہ یہ تازہ مچھلی رکھتے ہیں آپ یہاں پہ آ کے ان سے لے سکتے ہیں تو انیس بھائی سے پوچھتے ہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں چھوٹے کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو آپ یہ تین سال تین سال سے آپ کی عمر کتنی ہے پندرہ سال سکول جاتے ہو نہیں پندرہ سال سے ادھر آپ کے والد صاحب کام کر رہے ہیں بینہ ہوی آپ کے بینوئی کام کرتے ہو اور آپ ہمیں بینوئی کے ساتھ کام کرتے ہو آر ایک سبح کتنے ہوجے شروع کر دیتے ہو آٹھ بجے لگتے ہیں کتنے قسم کی بچتی ہے مارے پاس یہ رہو ہے وہ کالا رہو ہے سلور ہے ماشیر ہے اور سنگاڑا ہوتی ہے زندہ میں رہو ہوتی ہے ماشیر ہوتی ہے اور یہ زندہ مچلی ابھی مجھے مل جائے گی ابھی نہیں ابھی آرہی پہلا جو سٹاک تھا وہ ختم ہو گیا پہلا سٹاک ختم ہو گیا تو زندہ مچلی کل تا کتنے دنوں بعد آتی ہے یہ کل آ جائے گی کل آ جائے گی تو آپ زندہ مچلی جو لے کے آتی اس میں اپیس کا حساب ہوتا ہے یا وہ کلو کہ سابتا ہے زندہ مچلی کو کئیسے توڑتے ہیں وہ شاپر میں ڈال گاوی اور گل لگا گے پھر کوڑ کوڑا توڑنے دیکھوڈ رہا ہے پانی ڈال گے پانی ڈال گے پانی ڈال تے شاپر میں ڈال گا وہ زندہ بچ جاتی ہے پھر آنج یا وہ اسے پھر آدھا گندہ ہم آئیتی اب ہمیں صرف بسٹ مانوں پڑتی آدھا گندہ تک زندہ رہتی ہے پانی کے باہر اچھا آپ ان کو پھر پھر کچھ رکھاں ڈال دیتے ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں پھر پھر کمپیوٹر کندے میں راکھا پھر پانی میں ٹھینک دیتے ہیں پھر رگے دے سنڈوکی میں لے کہ آلے لیتے ہیں باہر پھر جہاں پھر جب لوگوں کو دینے لگتے ہو تو پہلے ساپر میں ڈال کے تو لے تھا اگر وہ اس کو نہ پسند ہے تو پھارٹ پانی میں ڈال ہے نہیں تو دے دی تو یہ آپ کو مجھے گئرہ کیتنے کب نائے آپ نے ستے اسی زار کا بتا ہے ستے اسی زار کا دوسرے والا پندرہ زار کا جو یہ بڑے والا ستے اسی زار کا چھوٹے والا بڑے والے کے اندر پانی کو فضل پاس کارتے ہو میں دائی زار کا ٹنکر آتے ہیں روز اچھا ایک ٹنکر دلواتے ہو کیونے کیونے در چینج کرتے ہو یہ دو تین دین عباد 25 صور پہン پہلا ہے ایک تینگر سے زیادہ ڈااڈتا ہے فیک آلہ دنکر دلتا ہے وہ بڑا دنکر ہوتا ہے ایک تینگر بعد آلہ به تمہارای صور پہلا ہے چیار بڑا دنکر آٹا ہے اگر اس نے کہ اندر بڑا ٹائنکر ڈالتا ہے و ٹرالی بڑا ٹائنکر ہی لڑتا ہے ٹرالی بڑا ہی لڑا ہی لڑتا ہے وہ ڈالا تھا وہ آداء اٹھا car ہمارے پاس بہت قسم کی آتی ہے چار قسم کی چار قسم کی یہ گولڈ رہ گھوو پڑا ہوئے ایک سالن ڈالے آگے اور اس کے پاس یہ بھی گولڈ رہ گھوئے ٹھیک ہے وہ بلیک رہ گھوے وہ بھیک رہ گھوے یہ ماشر پڑا ہوئے چینہ ماشر چینہ ماشر یہ گھوے یہ سلور پڑی ہوئی ہے ان کے طرح تھوڑے تھوڑے ہمیں نظرین کو ریٹ پڑیں گے کتنا کتنا ہے کالا رہ گھو ہے وہ سہدے چار سو ہے یہ چار سر پر کل ہوئے یہ ساڑھے تین سر پر کل ہوئے جی گولڈا رہا ہوں اور اوپر والا بڑا والا گولڈا نے وہ چار سر پر کل ہوئے سلور چار سر پر کل ہوئے یہ اس کے اندر کون کون کے کتنا پانی ڈلواتی ہیں آپ اور کیسے پانی کا بندباس کرتے ہیں اس کے اندر بڑا ٹینکر آتا ہے ٹریک والا وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر ایک ٹینکر کتنے میں ڈالتا ہے وہ ڈالتا ہے ڈقریباً پچیسا ہوگا پچیسا ہوگا پچیسا ہوگا پچیسا ہوگا ڈالتے ہیں یہ ایک ڈپ اسعمال کر رہے ہیں ویسے تو آپ کے پاس دوسرا ڈپ بھی ہے وہ دوسرا ابھی بان کیا ہوگا کیونکہ وہ مچھلی مرتی بہت سردی ہے نا اس لیے ابھی اس میں لے کے آئیں کہ وہ موسم ابھی ہے وہ مچنے میں ٹھوڑا چینج ہوگا تھوڑا ڈتے مر جاتی بڑے میں نہیں اس نے پانی زیادہ ہوتا ہے پانی زیادہ ہوتا ہے ہم ڈرہ ہے اب ہم ایک ہفته دوبارہ ڈالتی ہیں ایک ہفته وقت واحدkar اگر باس لوگ ہے یہ لوگ پسند کرتے ہیں وہ ادھر والی مچھلی پسند کرتے ہیں یا ٹاپ والی زیادہ یہ زیادہ کرتے ہیں یہ فریش ہوتی ہے نا اس لئے اس کا ریٹ بھی زیادہ لگاتے ہیں نہیں ساڑھے چھ سر پر کلو ہے یہ رہے مچھلی وہی ہوگی کالا رو ہی ہوگا لیکن ساڑھے چھے سو یہ آنکھوں کے سامنے لے کے جانا زین ایک موت مین ہو جاتا ہے کہ فریش ہے یہ فریش ہی ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ فریش ہوتی ہے اگر فرد کریں میرے جیسا بندہ کام کرنا چاہے تو اس کو یہ ٹاپ کلنے میں ملے گا بھائی یہ ٹاپ تو ہم اسی زیادہ کا ملا ہے یہ اسی زیادہ کا آپ نے خود بنوائے ہیں اور کتنے افسی سے ہی بنا ہوا ہے یہ اس کو کتنی لائف ہو رہی گی ہے یہ تقریبا دو سال ہو گئے اب اس کو اس کو دو سال ہو گئے آپ نے دو سال پہلے بنوائیا تھا اور یہ باقی مقام پر کتنا ہے خرچات ہے باقی خرچات اللہ کا لگا ہے بھائی وہ کھٹا لینا پڑتا ہے ریڑی اور اللہ کا لگا ہے یہ کتنا ہے پھر بھی کتنے پیسے لگ جاتی ہیں تقریبا خرچہ ستر ایسی زار ہو در بھی لگ جاتا ہے ستر ایسی زار ہو گیا اسمان کا ستر ایسی زار یہ ہو گیا اس کے بعد مچھلی بھی آپ نے لینی ہے تو مچھلی کا سٹاک بھی خرید رہا ہے وہ کتنے کا شروع میں لینا پڑتا ہے تقریبا ایک لاکھ ڈیر لاکھ میں اچھا ایک ڈیر لاکھ کا شروع میں لینے پھر کام چال جاتا ہے لیکن اگر فرص کریں میرے چیزا پتا کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے یا کیا جی رہنے جو بھائی جس طرح کیا بھی مگ آئی ہے وہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے مارجن کام ہو گیا ہے لیکن اس سال مچھلی والے آپ بھی بہت زیادہ گئے ہیں یہ بھی بہت زیادہ گئے ہیں یہ بیلکو جانے ٹھیک ہو گیا یہ ذرا مشورہ دیتے لوگوں کو کون سی مچھلی کھانے میں اچھی ہے اور تازی اس شہر سے ملتی ہے اور کون سی مچھلی نہیں لینے چاہیے یہ زندہ والی لینے چاہیے زندہ والی کوئی بھی ہے وہ لینے چاہیے اور جو ادھر پڑی ہے وہ اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے نہیں وہاں بھی دیکھ لو جو فریش ہے تو لے لو دو تین دین کیا پھرنا ہے فریش میں اور پرانی میں کیا فارک ہے کو پتا کیسے چلتا ہے کیسے یہ آپ ویڈیو میں سامنے بتایا لوگوں کو کیا سی مچھلی ہے اس کے اندر جو کیٹن ہے یہ بلکل فریش ہے خون اس کے اندر جو ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ بھی اس کے اندر بھی دیکھو یہ بلکل صاف ہے خون بلکل صاف ہے اس کا اور جو پیٹ کا صاف ہو اور اس کے اندر بعد یہ دیکھو یہ بھی صاف ہونی چاہیے تو یہ فرض کرنے یہ تو صاف ہے بھی تو پرانی ہو جائے تو یہ کھتنا خرم پڑ جائے گا کالی ہو جائے گا اور باکی بھی کالی ہو جائے گی بڑی مہربانی آپ کی شکریہ آپ نے ہمارے گا شکریہ شکریہ شکریہ